موسیقی میں نے اس کے تعاون و رساطت سے نہایتی مفید معلومات اکٹھا کر لی ہے وہ بہت کارامد آدمی ثابت ہوا تھا عدالت کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہونے سے پہلے میں چند اہم امور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس دوران میں نے ذرائع اور تعلقات استعمال کر کے کیس فائل تک رسائی حاصل کر لی تھی جب امداد غوری کو پتا چلا کہ اب یہ کیس میری پیروی میں چلے گا تو ایک عدالت کے برامدے میں آمنہ سامنہ ہونے پر وہ میری قریب آ گیا ہیلو بیک صاحب کیسے ہیں آپ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافی کے لیے میری جانب ہاتھ پڑھایا میں نے مصافیہ کرتے ہو جواب دیا اللہ کا احسان ہے ٹھیک ہوں سنا ہے واہی دلی مرڈر کیس اب آپ لیل کریں گے اس نے پوچھا واہی دلی مرڈر کیس نہیں میں نے اس گھنکوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا بلکہ شکیل بچاؤ کیس میں اس کیس میں وکیل سپائی ہوں نہ کہ وکیل استغاثہ میں نے ایک عام حقیقت بیان کی تھی لہٰذا انداز ایسا دو ٹوک تھا کہ وہ بکھلا کر رہ گیا کھسیانے لہجے میں بولا ہاں ہاں وہی ایک ہی بات ہے ایک بات نہیں ہے غوری صاحب میں نے بدل سور اٹر لہجے میں کہا میرا خیال آپ سے قدی مختلف ہے آپ کے نزدیک اس کیس میں کوئی جان نہیں تھی لیکن میں اسے خاص طوانہ اور صحت من محسوس کرتا ہوں بائی دہوے میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور اس سے پوچھا غوری صاحب آپ کو کیس پتا چلا کہ کیس سب میرے ہاتھ میں ہے جب یہ کیس میرے پاس آیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک اس کے حوالے سے کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوئی تھی مجھے گلداد کی زبانی پتا چلا تھا کہ مجھ سے پہلے یہ کیس امداد ہوری کے ہاتھ میں تھا لیکن اس کی بدنیتی کے باعث مذکورہ کیس سے الگ کر دیا گیا تھا غوری کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس کیس کو ڈیل کروں گا یہ سوال میری لئے نہایتی اہم اور حیرت کا باعث بھی تھا جب ہی میں نے اس بارے میں اس سے استفسار کیا تھا اس نے جواب دیا دو روز پہلے گلداد میرے پاس آیا تھا اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا اوہ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا میں نے گلداد کے توسط سے جو مفید معلومات حاصل کی تھی ان میں کیس کی فائر بولا معاملہ بھی شامل تھا یقیناً اس سلسلے میں گلداد امداد غوری سے بھی ملا ہوگا میں نے گلداد پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی ممکن ہے اس نے امداد غوری پر روپ گاٹنے کے لیے میرا حوالہ دے دیا ہو بہرحال یہ کوئی خاص بات نہیں تھی دو چار روز کے بعد جب میں اس کیس کی پیروی کے لیے متعلقہ عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا اس کیس میں میری حیثت وکیل سپائی کی ہے میں نے مصافحے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تو امداد غوری پرستار لہچے میں بولا بیگ صاحب آپ ماشاءاللہ بہت سمیدار اور تجربہ کار وکیل ہیں کہ اس کی فائر کو رہاں غور سے پڑھ لیجئے گا یہ نہ ہو کہ بعد میں اس نے مائنی خزنداز میں جملہ نام کمل چھوڑ دیا میں نے پوچھا بعد میں کیا غوری صاحب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور گردن اکڑا کر ایک جانب چل دیا میں نے پارکنگ کی سمت قدم بڑھا دیئے امداد غوری کو یقین ان اس بات کا بڑا دکھوا ہوگا کہ یہ کیس اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اگر گلداد اس کا پھینکا وردانہ چک جاتا تو اس کے اچھی خاصی پیدا ہو سکتی تھی اسی سبب اسے جلن ہو رہی تھی میں نے اسے اسی کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا ایسے حاصید اور مکار لوگوں کا یہی علاج ہوتا ہے پورس مارٹرم کی ریپورٹ کے مطابق مقتول باہد علی کی موت چار نومبر کی سہ پہر دو اور تین بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی موت کا سبب اس محلق چوٹ کو بتایا گیا تھا جو کسی آہنی راڈ کے مدد سے مقتول کی کنپٹی پر لگائی گئی تھی یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ مقتول نے موقع پر ہی جان دے دی تھی اس ریپورٹ میں چند ٹیکنیکل باتیں بھی درج تھی جو آپ کی دلچسپی سے تعلق نہیں رکھتی لہٰذا ان کی طرف سر پہ نظر کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں واقعات کے مطابق ملزم شکیل کو اس کے رہائش واقعی مارکٹ کے ایک ہوتل سے گرفتار کیا گیا تھا وہ مذکورہ ہوتل کے کمرے میں گلداد زاہی نامی ایک آرٹس کے ساتھ رہ رہا تھا گرفتاری کے بعد ملزم کا یہ متذکرہ روم میٹ کمرے میں موجود تھا پولیس نے گرفتاری کے سلسلے میں ملزم کا روخ ایک خاص وجہ سے کیا تھا اور وہ خاص وجہ یہ تھی کہ قتل کی اس واردات کے وقت ملزم کو جائے وقعہ سے بڑی افرات افری کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا گیا تھا اس سلسلے میں ایک چشم دیت گواہ پولیس کھتے لگ گئی تھی اب یہ عورت اس تغاثہ کے گواہوں کی فیرست میں شامل تھی اور اس کا نام تھا زبیدہ بھائی زبیدہ بھائی مقتولی کی ایک قرائدار تھی جو اپنے شوہر فاروق بھائی اور دو بچوں کے ساتھ مکان کی زیری منزل پر واقعے ایک پورشن میں رہائش بزیر تھی گجراتی زبان میں بھائی کا لفظ بہن کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا ذہن میں الٹے سیدھے خیالات کلانے کی ضرورت نہیں فاروق بھائی اور زبیدہ بھائی گجراتی تھے زبیدہ بھائی نے اپنے آنکھوں سے وقعہ کے روز ملزم کو بالائی منزل کی سیلیاں اترتے دیکھا تھا اس کی چال بھی ایسی تیز اور گھبراہٹ آمیج تھی کہ زبیدہ بھائی ٹھٹک کر رہ گئی اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اوپرے والی منزل میں کوئی گڑبر ہو چکی ہے علاوہ آزی اس تغاثہ نے ملزم اور مقتول کی بیٹی نیلی کی محبت کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں زور بھی اس بات پر تھا کہ ملزم ایک مکار اور دغابہ شخص تھا اس نے میٹر ریڈری کرتے کرتے نیلی پر اپنی آئیار محبت کا جال ڈالا اور اسے ورغلانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ معصوم اس فریبی کے چکر میں اس قدر پھرس گئی کہ موقع محفوظ دیکھ کر وہ اس اپنے گھر میں بھی بھلانے لگی تھی ملزم کا حوصلہ بڑا تو وہ بن بلائی بھی مقتول کے گھر کا چکر کاٹنے لگا وہ کوئے کے روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس تغاثہ نے نیلی کو بہت ہی سیدھی سادھی اور بے وقف لڑکی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی جو بڑی آسانی سے ملزم کے جال میں پھنس گئی نیلی اور نوید بولا معاملہ چون کے منظر عام پر نہیں آیا تھا اس لئے لوگ اس معصوم اور بے وقف لڑکی کے گنوں سے واقف نہیں تھے بہرحال اس تغاثہ کی ریپورٹ کے مطابق ملزم وقوعہ کے روز میٹر ریننگ کے بہانے مقتول کے گھر پہنچا بجھلی کے میٹر بغیرہ نیچے زینے کے پاس ایک دیوار پر نصب تھے زینے میں خاموشی اور سناٹہ دیکھ کر اس نے ہمت کی اور دبے قدموں اوپر گیا اس نے سمجھا نیلی سے ملاقات کیلئے بہترین موقع ہے دن کے وقت گھر کے اکثر افراد سونے کے عادی تھے لہٰذا وہ عموماً اسی وقت ایک دوسرے سے مختصر بات کر لیتے تھے اس احمق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سناٹہ اور خاموشی افراد خانہ کے کیلولے کی وجہ نہیں دراصل اس روز بچوں کے معمو یعنی بسم اللہ بیگم کے بھائی افتخار حسین سب کو اپنے ساتھ ہیدر آباد دے گئے تھے افتخار حسین کی رہائش ہیدر آباد میں تھی وہ گزشتہ روز اپنی بہن سے ملنے کراچی آیا تھا رات یہاں رہا اور پھر بچوں کو ایک دن کے لیے ہیدر آباد دے جانے کا پروگرام بن گیا لہذا وہ چھوٹے بڑے تمام آئیٹمز کو اس روز اپنے ساتھ ہیدر آباد دے گیا تھا انہیں اگلے روز یعنی پانچ ڈومبر کو گھر واپس آنا تھا گھر میں صرف مقتول اور اس کی بیوی بسم اللہ بیگم موجود تھے لیکن یہ حقیقت ملزم کو معلوم نہیں تھی اور اتفاق یہ کہ وہ کوا کے روز بسم اللہ بیگم بھی گھر میں نہیں تھی وہ بچوں کو ہیدر آباد روانہ کرنے کے بعد چھوٹی بین سے ملنے نیو کراچی چلی گئی تھی اور مقتول دوستوں یاروں سے گپ شپ کرنے گھر سے نکل گیا تھا اس روز گوشت کی فروخت کا ناغہ تھا جب ملزم دبے قدموں اوپر پہنچا تو اس وقت مقتول گھر کے اندر اکیلہ ہی تھا وہ تھوڑی دیر پہلے گھر لوٹا تھا اس کے بعد اس تغاثہ نے امکانی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ملزم اوپر پہنچا تو مقتول کی بیٹی کے بجائے اس کا سامنا مقتول سے ہوا ہوگا مقتول کو ملزم کے حرکتوں پر پہلے ہی کچھ شک تھا اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر مقتول کو یقین ہو گیا کہ وہ کس مقصد سے وہاں آیا تھا مقتول نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی ہوگی اور ملزم نے بھاگنے کی اس تگو دو میں دونوں کے دمیان ہاتھ پائی ہوئی ہوگی اور پھر ایک موقع دیکھ کر ملزم نے مقتول پر قاتلانہ حملہ کر دیا پالہ قتل یعنی آہنی صلاح جائے وہ کوئر پڑی ملی تھی اور اس بات کا پتہ لگا لیا گیا تھا کہ مذکورہ صلاح کا تعلق مقتول کے گھر ہی سے تھا اس تغاثہ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ مقتول نے اس صلاح کی مدد سے ملزم کو ڈھرانے دمکانے کی کوشش کی ہوگی اور ملزم نے مذکورہ صلاح مقتول سے چھین کر اسی پر حملہ کر دیا ہوگا اور جیسے ہی مقتول زمین بوس ہوا ملزم جائے وہ کوئر سے فرار ہو گیا یہ اس کی بدقسمتی کہ اسے فرار ہوتے دیکھ لیا گیا تھا چنانچہ اس کی گرفتاری میں پولیس کو زیادہ پاپڑ نہیں بھیلنا پڑے اس تغاثہ کی رپورٹ میں اس کے علاوہ بھی بہت سی بات درج تھی لیکن ان میں آپ کی دلچسپی کا سامان موجود نہیں اس لئے انہیں بیان کرنا ضرور نہیں سمجھتا اور یہاں سے سیدھا میں آپ کو عدالت کے کمرے میں لے چلتا ہوں جیج اپنی مخصوص نیشیز پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا میں عدالت کے کمرے میں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا اور میں نے پیشکار کے توصول سے اپنا وقالت نامہ دائر کروا دیا تھا جیج نے نگاہ اٹھا کے میرے طرف دیکھا اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا اوہ ملزم اپنے وقالت تبدیل کر لی ہے اس کی صفائی کے لئے میسٹر بیک نظر آ رہے ہیں میں نے تعظیمی انداز میں گردن چھکاتے ہوئے کہا یہ عدالت کی باقاعدہ کاروائی کی پہلی پیشی تھی میری نظر میں باقاعدہ اس لئے کہ اب سے پہلے اس کیس کے سلسلے میں جو کچھ ہوا تھا وہ ایک طرح کا مذاقی تھا وقیل سبائی جب اپنے مقل سے مخلص نہ ہو تو کسی بھی قسم کی کاروائی کو مذاقی کہا جا سکتا ہے میں نے مذاق والی بات اسی سینس میں کی ہے اس لگا سا کی جانب سے کوئی نصف درجن گواہوں کی فیرس دائر کی گئی تھی لیکن میں یہاں صرف انہی کی گواہی کا ذکر کروں گا جن کے بیانات اور عذابات ان پر ہونے والی جرہ میں اہم نقاط شامل ہوں گے اس سے پہلے کہ گواہوں کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا میں نے جلسے درخواست کی جناب علی اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کی تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا میری دیکھا دیکھی وکیل اس تغاثہ کے لبوں سے بھی ایک فرمائش پھسل گئی یور آنر پیچھلی پیشی پر ملزم کا بیان تو ہو گیا تھے لیکن بھرپور جرہ نہیں ہو پائی تھی اب چونکہ ملزم کا وکیل بھی بدل گیا ہے اس لیے اگر ملزم سے سوالہ جواب کا دوبارہ موقع فراہم کیا جائے تو اس کیس پر زیادہ روشنی پڑھ سکتی ہے وکیل اس تغاثہ کی فرمائش مجھے پسند آئی میں بھی موزز عدالت کے سامنے ملزم سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایزا میٹر آف ایکٹس ابتداہی سے وکیل مخالب پر چڑھائی کی پالیسی اختیار کرتے ہو جیسے کہا یور آنر مجھے وکیل اس تغاثہ کی بات پر کوئی اطراز نہیں لیکن چونکہ میں نے پہلے درخواست کیا لہٰذا میں میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اٹس ہو کے جیج نے میرے ادھورے جملے کا مقفوم پا لیا اور تحکمانہ لہجے میں بولا پہلے مسٹر بیگ اس کیس کے آئی او پر جارہ کریں گے اس کے بعد ملزم سے سوالو جواب کیا جائے گا جیج کی اجازت پا کر میں ویٹر سپوکس کی طرف بڑھ گیا اس سے پہلے جیج کی حکم سے تفتیشی افسر مذکورہ کٹہرے میں تشریفے جا چکا تھا آئی او ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتا ہے اور کسی بھی مقدمے میں اس کی حیثت استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے مذکورہ تفتیشی افسر بھاری جسے کا مالک ایک سب انسپیکٹر تھا میں نے آئی او سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میری معلومات کے مطابق آپ کا نام کریم بخش ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل صحیح وہ قطیہ سے بولا لیکن یہ تو کوئی سوال نہ ہوا میں نے اس کیلجن کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آپ کس واقعے کی اطلاع قب دی گئی تھی وقوہ کے روز شام ساڑھے چار بجے آئیو نے جواب دیا اطلاع ملنے کے آدھے گھنٹے بعد جب آپ وقوہ پر پہنچے تو مقتول کے گھر میں کون موجود تھا گھر کے افراد میں صرف مقتول کی بیوی بسم اللہ بیگم موجود تھی اس نے بتایا اس کی علاوہ محلے کے چند افراد تھے میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا مقتول ما شاء اللہ بڑے ذرخیز خاندان کا سربراہ تھا گھر کے دیگر افراد اس روز کہاں غائب تھے ان لوگوں کے تمام بچے اپنے ماموں کے ساتھ ہیدر آباد گئے ہوئے تھے اور بڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے بڑے کیا مطلب میں نے مطلب کی وضاحت میں کہا میری معلومات کے مطابع مقتول کی اولاد میں تین سال سے دے کر پچیس سال تک کے افراد شامل ہے سب سے چھوٹا بچہ کامران تین سال کا ہے اور سب سے بڑی لڑکی نیلو فر عرف نیوی پچیس سال کی ہو چکی ہے ان تمام اولادوں کا بچوں میں تشمار نہیں کیا جا سکتا نہ میں نے یہ سارا چکر آئیو کو جن جلاہٹ میں مطلب کرنے کی خاطر رچایا تھا اور مجھے اپنے مقصد میں خاطرخواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی اس نے گھور کر ناپس زندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور اکتاہٹ امیز لہجے میں جواب دیا مقتول کے بچوں سے میری مراد اس کی ساری نو کی نو اولادی تھی اوکے اٹس آل رائٹ آئیو صاحب میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہیں مقتول کی لاش کو کہاں پڑے دیکھا تھا گھر کے اندر داخلی دروازے کی قریب ہی آپ اسے کامن بھی کہہ سکتے ہیں آئیو نے بتایا ٹھیک ہے میں اسے کامن ہی کہوں گا میں نے اس بات میں گردن علائی آئیو صاحب جب آپ وکوا کے روز جائے وارداد کا معنی کیا تو گھر کے کامنوں میں مقتول کی لاش کو پڑے پایا ذرا سوچ کر بتائیں مقتول کی لاش کس پوزیشن میں پڑی تھی اونہے موں اس نے ٹھوس انداز میں بتایا میں نے پوچھا پوس مارٹم کی ریپورٹ کے مطابع مقتول باہرد علی کی موت اس خطرناک چوٹ کے باعث واقع ہوئی تھی جو کسی آہنی صلاح سے اس کی کنپٹی پر رسید کی گئی تھی کیا آپ پوس مارٹم کی ریپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں کیوں نہیں اس سے متعجب نظر سے مجھے دیکھا پوس مارٹم کی ریپورٹ سولانے دروس تھی میں نے جائباردد پر مقتول کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا اور وہ محلق چوٹ میری نظر سے گزری تھی ملزم نے ایسے وحشنہ انداز میں آہنی رات سے مقتول کی کنپٹی پر حملہ کیا تھا کہ کان کے اوپر سے اس کی کھوپڑی چٹھک کرائے گی تھی اتنا کہہ کر آئیوں نے ایک جھرجری لی اور خوفہ بھی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے بڑی بڑی حشر زدہ لاشیں دیکھی ہیں لیکن مقتول کی کھوپڑی کی حالت دیکھ میرے روکٹے کھڑے ہو گئے تھے ہاں وہ تو نظری آ رہا ہے میں نے مانیخز انداز میں کہا جی کیا نظر آ رہا ہے اس نے آکر سگھڑ کر پوچھا میں نے فوراں بات کو گھما دیا میرا مطلب ہے آپ کے لیجے کے اعتماد سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے بڑی توجہ اور احتیاط سے مقتول کی لاش کا معاینہ کیا تھا جی بلکل وہ سینہ پھولاتے میں بولا یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے جناب ہمارے پیشے کا تقاضی ہے کہ معمولی سے معمولی شاہ کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے مقتول کی لاش تو پھر ایک جیتا جاکتا سامان عبرت تھا میں نے بڑی باریک بینی سے مقتول کے سر کے متاثرہ حصے کا جائزہ لیا تھا ویری گوڈ میں نے سنیش انداز میں کہا اس حوالے سے اگر آپ کو مقتول کا کھوپڑی سپیشلسٹ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا ہے نا کھوپڑی سپیشلسٹ انکویری افیس نے ہیرے سے آنکھیں پھیلاک کا مرتب دیکھا جی ہاں میں نے فوراں گزاہت کر دی کھوپڑی سپیشلسٹ نے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے بقول آپ کے مقتول کے مضروب سر کا ایسی باریک بینی سے موینہ کیا تھا کہ آپ اس کی متاثرہ کنپٹی کے حوالے سے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں جی بلکل اٹھو سلیجی میں بولا آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا اس سغاثہ کے مطابع مطول کی کون سی کنپٹی پر ملزم نے آہنی راٹ کی مدد سے محلق ضرب لگائی تھی کون سی کنپٹی کون سی کنپٹی وہ پرسوچ انداز میں بولا میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا دائیں کنپٹی یا بائیں کنپٹی آئیو صاحب نے ایک لمحے کے لیے اپنے دونوں کنپٹی کو چھوکا دیکھا کچھ سوچا پھر دائیں کنپٹی پر انگلی رکھتے ہو بولا اس کنپٹی پر یعنی دائیں کنپٹی پر بلکل مقتول کی دائیں کنپٹی ہی کا خانہ خراب ہوا تھا آپ کو اس حسنے میں کسی قسم کا مغالطہ تو نہیں ہو رہا میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں پوچھا مغالطہ کیسا جناب وہ حیرت اور خفقی کی ملی جولی کیفے سے بولا پوس مارٹرم کی ریپورٹ میں بعد درجہ کے مقتول اپنی دائیں کنپٹی پر لگنے والے شدید چوٹ سے ہلاک ہوا تھا پوس مارٹرم کی ریپورٹ کو میں نے بڑی توجہ سے پڑا ہے میں نے محتدل انداز میں جواب دیا اس ریپورٹ میں واقع مقتول کی دائیں کنپٹی پر لگنے والی ضرب شدید کا ذکر ہے لیکن چونکہ آپ نے جاگ گوا اپنی آنکھوں سے مقتول کی لاش کا موینہ کیا تھا اس لیے آپ کی تصدیق میری نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لیے خاص طور پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ تنظرے لیچے میں بولا اب تو آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی وکیل صاحب جی بہت بہت شکریہ میں نے تشکرانہ انداز میں کہا معزز عدالت کی روبرو یہ معلوماتی تصدیق کرنے کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں پتہ نہیں میری بات اس کی سمجھ میں آئی کی نہیں وہ بیزاری کے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا آئیو صاحب آلہ قاتل یعنی وہ آہنی راڈ جہوکو پر پڑی مل گئی تھی کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کیس کے ملزم اور میرے موکل شکیل نے اس آہنی صلاح کی مدد سے مقتول بہت علی کی جان لی تھی جی مجھے یقین ہے وہ پورے وسوق سے بولا اس یقین کی وجہ بیان کریں گے وجہ اس نے گہری سانس خارج کر بولا وجہ صافظہر ہے جناب آلہ قاتل جہوکو پر مقتول کی لاش کی قریب پڑا ملا تھا راڈ کے ایک سرے پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا اور اس خونالودہ حصے پر مقتول کے سر کے چند بال بھی چھپکے ہوئے تھے لیبارٹی ٹیسٹ نے اس بات کی تصدیق کیا کہ آہنی صلاح کی مدد سے مذکورہ سرے پر پائے جانے والے بالوں اور خون کا تعلق مقتول سے ہے ٹھیک ہے میں نے ٹھہرہوی لیجے میں کہا آئیو صاحب لیبارٹی ٹیسٹ کی ریپورٹ میرے نظر سے بھی گزری ہے اور اس ریپورٹ کی روح سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقتول کو اس آہنی راڈ کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا جو جائے وعدات ور مقتول کی لاش کی قریب پڑی ملی تھی لیکن میں نے جملہ نمکمل چھوڑ کر ایک گھری سانس دی پھر اپنے بات مکمل کرتے ہوئے کہا لیکن میں محسوس کر رہا ہوں آپ نے میرے سوال پر غور نہیں کیا آئیو کی آنکھوں میں ایک بے نام سی الجن تیار کی قدر اکھڑے ہوئے لیجے میں بولا آپ اپنے سوال کو دوہرانے کی زہمت کریں گے اس میں زہمت والی کونسی بات میں نے جلدی سے کہا آئیو صاحب اگر آپ سو سوہ سو مرتبہ بھی ایسی فرمائش کریں گے تو میں اسے پورا کرنے کا پابند ہوں یہ تو میرا فرض ہے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں میں نے اپنی مخالب پارٹی کا ہمیشہ خیال رکھا ہے آپ کا ریکارڈ اٹھا کر اور بٹھا کر اس کیسے فارغ ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ میرے لیجے میں شامل تنز کو محسوس کرتے بولا فیلحال آپ اپنے سوال کو دھورا دیں تو انایت ہوگی میں نے اس پر انایت کی بچھار کرتے ہوئے کہا آئیو صاحب میں نے بڑے بڑے واضح الفاظ میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو یقین ہے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل شکیل نے اس آہنی رات کی مدد سے مقتول واحد علی کی جان لی تھی ظاہر ہے وہ بڑے عجیب سے انداز میں بولا ملزم نے پولیس کو اور بعد میں عدالت کی روبرو یہ قرار کیا کہ وہ کوہ کے روز لگ بھگ دھائی بجے سہ پہر مقتول کی سیلیاں چڑھ کر گھر پہنچا تھا اور پھر تھوڑے دیر بعد تھی اس تغاثہ کی ایک محسوس گواہ نے اسے جائے وہ کوہ سے بڑی افراد تفریق کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا ملزم کی مجرم ہونے کا میرے موکل نے موزز عدالت کی روبرو کس بات کا قرار کیا ہے اور کس بات سے انکار اس بات کا فیصلہ ابھی ہونے والا ہے آپ کے بعد ملزم سے سوال و جواب ہوں گے مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی تفتیش اسی تھیوری پر کھڑی ہے کہ ملزم نے وکوہ کے روز جائے وارداد پر جانے کا قرار کیا ہے اور اس تغاثہ کے کسی گواہ نے اسے جائے وکوہ پر سے افراد تفریقی حالت میں جاتے دیکھا ہے اس کا مطلب ہے میں سانس لینے کے لئے متوقف ہوا پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا اس تھیوری کی روح سے اگر ملزم مقتول کے گھر تک جانے کا اقرار نہ کرتا اور جائے وکوہ سے افراد تفریقی جائے نہایت اتمنان سے ٹہلتے ہوئے چلا جاتا تو وہ قاتل کے فریم میں فٹ نہیں ہوتا تھا ورنہ آپ نے نہ اس تغاثہ کی معزز گواہ نے اور نہ ہی کسی اور شخص نے ملزم کو مقتول پر آہنی راڈ کی مدد سے ہملاور ہوتے دیکھا ہے دوسروں کی بات چھوڑے لیکن آپ کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا آئیو صاحب کیا مطلب اس نے چونکا میتر دیکھا مجھے آپ کیوں پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو آہنی راڈ کی مدد سے مقتول پر ہملاور ہوتے نہیں دیکھا تھا تو کم از کم اس بات کی تصدیق کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں اور اگر اللہ توفیق دے تو اکل کو استعمال کرنے کی زہمت کر سکتے تھے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بیگ صاحب وہ سلکتے ہوئے لیجے میں بولا ویری سیمپل میں نے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا اگر آپ اللہ قتل یا مذکورہ آنی راڈ پر سے فنگر پرنٹ سہنے کی کوشش کرتے تو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس سلاکھ کو کس نے استعمال کیا تھا مگر اس کیس میں فنگر پرنٹس کی ریپورٹ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ایسا کیوں آپ ہمیں اتنا بھی ناکارہ نہ سمجھیں وکیل صاحب وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترشلیج میں بولا میں نے اس آہنی سلاکھ پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں پر کئی ہاتھوں کی انگلوں کے نشانات اس طرح خلط ملت ہو چکے تھے کہ کچھ بھی واضح سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا وہ لمحے برک و متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہو بولا زیادہ تر نشانات تو افراد خانہ بشمگول مقتول کی انگلوں کی تھے یہ سلاکھ چونکہ مقتول کے گھر میں ہی رکھی رہتی تھی اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ اس پر ان لوگوں کے فنگر پرنٹس پائے جائے ان سب نے اس سلاکھ کو چھوہ ہوگا اور اٹھا کر ادود رکھا بھی ہوگا میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں آئیو صاحب میں نے بڑی رسان سے کہا آلہ قتل چونکہ مقتول کے گھر سے تعلق رکھتا تھا اس لیے افراد خانہ کے اسے چھونے یا اٹھا کر ادود رکھنے پر کوئی ببندی آئی نہیں کی جا سکتی لیکن ملزم مقتول کے افراد خانہ میں شامل نہیں تھا اور اس تغاثہ کے دعوے کے مطابق ملزم نے اسی آہنی صلاح کا وار کر کے مقتول کو موت کے گھار ٹتارا تھا اب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ کو آلہ قتل پر میرے موکل کی انگلوں کی نشانات میں ملے تھے میں نے بتایا نا وہ نشانات آپس میں خلط ملط وہ وزارت کرنے لگا تو میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا آپ اس میں رل مل جانے والے فنگر پرنٹس میں ملزم کی انگلوں کی نشانات موجود تھی یا نہیں میرا لہجہ اچانک جارہانہ ہو گیا یہ یہ اب مجھے یاد نہیں وہ بوکلہ ہٹ امیز لیچے میں بولا یاد نہیں یا یاد کر کے بتانا نہیں چاہتے میں نے گھور کر اسے دیکھا آپ افراد خانہ کے فنگر پرنٹس سے دل پشوری کرتے رہے اور اس بیچارے غریب کا آپ کو ذرا خیال نہ آیا جسے آپ قتل کے الزام میں گرفتار کرنے جا رہے تھے جبکہ آپ کی نظر میں اس کیس کا سب سے اہم آدمی وہی تھا وہ کسی انہیں انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا انکویری آفیس کے حیثیت اس تغاثہ کے ایک نمائندی ایسی ہوتی ہے وکیلہ سپائی کو سب سے توجہ اسی کردار پر دینا چاہیے جو بھی دیفنس کونسلر یعنی وکیلہ سپائی اس نکتے کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتا ہے فتح کامرانی اس کے قدم چومتی ہے کیونکہ اگر آپ نے آئیو کو لا جواب کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے وکیلہ سپائی کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی پھر اس تغاثہ کے وکیل کے لے سملنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے بھی کہ اس تغاثہ کی بلندو بالا عمارت وکیل سرکار کے کندوں پر ہی کھڑی ہوتی ہے یہ مفید مشورہ میں فیس وصول کیے بغیرے بلکل مفت میں دے رہا ہوں سینر وکلا تو اس نکتے سے بہت خوبی واقف ہے البتہ جونئرز اس سے گراہ قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے انتہائی غیر محسوس انداز میں آئیوں سے بہت کچھ اگلوالیا تھا جو بعد میں اس تغاثہ کی خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا جو کارئین ابتداہی سے پوری دلچسپی کے ساتھ رام سوامی کی نیلی کی کہانی پڑھ رہے ہیں وہ میرے اشارے کو بہت خوبی سمجھ گئے ہوں گے جو ادم توجہی یا ادم دلچسپی کا شکار ان سے درخواست ہے کہ الیٹ ہو جائے یہ نہ ہو کہ اسی روح میں وہ کہانی کے اختتام تک پہنچ جائے اور دی اینڈ کی تختی دے کر ان کا ذہن اُلج جائے وہ اسی پر آگندہ ذہن کے ساتھیں کہتے ہوئے سنے جائیں کہ کچھ سمجھ نہیں آیا لگتا ہے کہانی میں کوئی پیچ ہے ہاں پیچ تو ہے آئی اوپر میں اپنی جرہ مکمل کر چکا تھا لہٰذا روح سخن جج کی جانی موڑتے ہوئے کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جنابِ آلی اس کے بعد وکیلِ اس دغاز سے جج کی اجازت حاصل کر کے ملزمالے کٹہرے کے پاس چلا گیا اور اپنی جرہ کا آغاز کرتے اس سے سوالات کی چکی میں پیسنے لگا میں نے اس سے پر موکل کو حصوصی ہدایہ دے رکھی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ مینوان میرے ہدایت پر عمل پیرا تھا شکیل کا سب سے اعزاب پہلو نیلو فر عرف نیلی تھی اور وکیلِ اس دغازہ نے اسی ذاوے سے سوالات کی بھرمار کر دی تھی میں نے شکیل کو اچھے ذا سمجھا دیا تھا کہ اس نے صبر و برداشت کے دامن کو بڑے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور واقعی اس نے وکیلِ اس دغازہ کی جرہ کے سامنے بڑے تحمل اور استقامت کا مظاہرہ پیش کیا تھا وکیلِ اس دغازہ نے بیس پچیس منٹ کی جرہ کے بعد پسپائے اختیار کر لی اس کی جارہانہ کوشش کا لوبے لواب یہ تھا کہ ملزم نے مقتول کی سب سے بڑی بیٹی نیلو فرکت ساتھ کو چکر چلا رکھا تھا وہ میٹر ریڈنگ کے بہانے وہاں پہنچتا اور بجلی کے میٹرز کو زیری منزل کی دیوار پر نصب چھوڑ کر چپکے سے زینی کے راستے اوپر پہنچ جاتا اپنی محبوبہ سے ملنے وہ کوئے کے روز بھی وہ لگ بگ دھائی بجے سیپہر مقتول کے گھر پہنچا تھا اور پھر افراد افریق کے عالم میں اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا وغیرہ وکیل استغاثہ کی اس ریسرچ میں کوئی ایسا مضبوط منڈکل کر سامنے نہیں آیا جو ملزم پر ایک قتل کے حیثے سے گریف کر سکتا وکیل استغاثہ اپنے خرچے پر خوش تھا اور میں نے اسے اسی خوشی میں مبتلا رہنے دیا اس نے جھرہ کا رگڑا دینے کے بعد ملزم کو فارق کیا تو میں ملزم والے کٹیرے کی جانے بڑھ گیا میں نے ملزم شکیل کے دب دیکھتے ہو جھرہ کا آغاز کیا کیا یہ درست ہے کہ تمہیں مقتول کی بیٹی نیلوفر سے محبت ہو گئی تھی ہاں یہ درست ہے اس نے ٹھہرے ہوئے لے جائے اور جواب دیا میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں میں نے شکیل سے ملاقات پر اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ عدالت کے کمرے میں اس کی محبت کے حوالے سے سب سے سوالات اٹھیں گے ان میں بعض ایسے سوالات بھی ہوں گے جن سے اسے ذہنی عذیت پہنچے کی لیکن ایسے کسی بھی مرینے پر اس سے جذباتی نہیں ہونا اس سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے اور میری نسیت اس نے بڑے دھیان سے پکڑ رکھی تھی میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا سچی محبت میری نظر ملزم کے چہرے پر جمعی تھی کیا یہ تمہاری پیچھت پہلی محبت ہے یہ اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے تجربات ہوتے رہے ہیں اس نے بڑی شدہ سے نفع میں گردن علائے اور کتی انداز میں بولا پہلی اور آخری محبت مجھے تمہاری اس پہلی اور آخری سچی محبت کا انجام کچھ خوشکوا دکھائی نہیں دے رہا میں نے مخالب وکیل کو خوش کرنے کے لئے ایک خاص مقصد کی خاطر کہا تم پر اس وقت نیلو فر کے باپ کے قتل کا کیس چل رہا ہے اس واقعے کے بعد نیلو فر کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور وہ پلٹ کر تمہاری طرح دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی وہ پوری اتماع لہجے میں بولا میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے نیلی کے باپ کو قتل نہیں کیا میں نیلی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر وہ کسی بھی طرح نہ مانی تو میں خاموشی کے ساتھ اس سے محبت کرتا رہوں گا ان حالات سے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا گویا تم واقعے اپنی محبت کو آخری محبت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو بلکل یہی حقیقت ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا میں نے پوچھا ایک بات تو بتاؤ میں نے مان لیا کہ تمہاری پہلی اور آخری محبت ہے کیا نیلی و فرق کے ساتھ بھی کچھ ایسا بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ ذرا مختلف معاملہ ہے اس نے میرے ہدایت کے مطابق چواب دیا میں نے اپنی پراننگ کو آگے بڑاتے ہو حیرت بھرے لہجے میں دھورایا مختلف کیا مطلب میرے کہنے کا مقصد دیا کہ جناب وہ ہونٹ کارٹوے بولا وہ اس سے پہلے بھی ایک ناکام محبت کر چکی ہے لیکن میری دعا ہے اسے اس محبت میں ناکامی نہ ہو میں نے ملزم کے آخر جملے کو سنی ان سنی کرتے ہوئے اس طرحی انداز میں اس تفسار کیا کیا تم معزد عدالت کے سامنے مقتول کی بیٹی کی ناکام محبت کی تفصیل بیان کرو گے مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی وکیل اس تغاثنے جج کی طرف دیکھتے ہو احتجاجی لحجے میں کہا اس وقت عدالت میں واحد علی مردر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل اسفائی مقتول کی بیٹی کے محبت کے افثانے سنا رہے ہیں محزد عدالت کی قیمتی وقت کو بڑی بے دردی سے برباد کیا جا رہا ہے وکیل اسفائی کو اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے وہ لبے بھر کو متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہیں بولا اس گھر کے سربراہ کے قتل سے افراد خانہ پر پہلے ہی بہت ساری مصیبتیں ٹوٹی بھی ہیں اس تناظر میں مقتول کی بیٹی کی محبت کو اچھالنا کسی بھی طور مناسب نہیں وکیل اس نغازہ کی کیفت کچھ ایسی تھی کہ مردہ نہ بولے تو نہ بولے جو بولے تو کفن پھاڑے وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا اور اب ایک دم پھٹ پڑا تھا میں نے اس کی مرمت کو ضروری جانا اور ترکی بہ ترکی کہا میرا روئی سخن جج کی جانب تھا یورانر ملزم اور مقتول کی بیٹی نیلوفر کی محبت اس کیس کا انتہائی متعلق معاملہ ہے لہٰذا اس پر بات کرنے سے موزد عدالت کے قیمتی وقت میں سے ایک سیکنڈ بھی زائر نہیں ہوگا اس تناظر کی پوری عمارت اسی بنیاد پر کھڑیے کے ملزم میٹری ریڈنگ کے بہانے مقتول کی بیٹی سے ملنے جاتا تھا وغیرہ وغیرہ ابھی مجھ سے پہلے وکیل اس تناظر خود اسی حوالے سے ملزم پر کڑی جیرہ کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی وہ میری ایسی ہی جیرہ پر محترز ہیں ان کا متضاد رویہ میری سمسے بالاتر ہے میں نے دانستہ منافقانہ کی جگہ لفظ متضاد استعمال کیا تھا ورنہ جی میں آئی ہوئی کی زبان پر لے آتا تو وکیل اس فائی کے تن بدن میں مرچے بھر جاتی اگرچہ اس نے جو حرکت کی تھی اس پر وہ ایسی سلوک کا مستحق تھا لیکن میری اخلاقیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی جب میں نے ملزم سے پہلے اور آخری محبت کے حوالے سے سوال جواب شروع کیا تھا تو میں نے نوٹ کیا تھا کہ جج بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا تھا کیس پر اس کی توجہ تو تھی ہی لیکن محبت والے معاملے پر اس کی ذاتی دلچسپی مجھ سے چھپی نہیں رہی تھی پھر اس نے میرے مشاہدے کی تصدیق بھی کر دی اس نے وکیل اس تغاثہ کے اعتراضات اور میری وضاحت کو سنا اور ٹھہرے وریج میں بولا آپ جیکشن جو ٹول آؤٹ مسٹر بھیک پلیز پروسید میں نے فاتحہ نانداز میں وکیل اس تغاثہ کی طرح دیکھا اور دوبارہ ملزم میں جانے مجھے مجھے ہو گیا ہاں تو تم بتا رہے تھے میں نے ملزم سے سفصار کیا مقتول کی بیٹی نیلوفر اس سے پہلے بھی ایک ناکام محبت کر چکی ہے جی جی ہاں ملزم نے جواب دیا کیا تم معزز ادارت کو بتاؤ گی کہ تم سے پہلے نیلوفر کی زندگی میں کون آیا تھا اس بے وفا شخص کا نام نوید ہے کہیں تم اسی نوید کی بات تو نہیں کر رہے جو تم سے پہلے میٹری ریڈنگ کے لئے مقتول کے گھر میں آ کرتا تھا میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی جرہ کو آگے بڑھایا ملزم نے جواب دیا جی ہاں جی ہاں وہی نوید وہ خیرپور کا لینے والا تھا نیلوفر یہی سمجھتی لی کہ اس سے سچی مبت کرتا ہے لیکن اس دغاباز نے نگلی کہ ایک دوست پیلی سے شادی کر لی اوہ زبردست ٹریجری میں نے افسوساں کا انداز میں گردن ہلائی اور کہا بے چاری نیلوفر کیا قسمت پاہی ہے اس نے بھی پھر ملزم کے آنکھوں میں دیکھتے ہو اچانک پوچھ لیا کیا تمہارا بھی کوئی ایسا ہی ارادہ تو نہیں تھا نہیں جناب میں دغاباد اور بےوفا نہیں ہوں وہ گہری سنجیدگی سے بولا بہت اچھی بات ہے میں نے سرہنے والے انداز میں کہا میں اس کیس میں وکیر سپائی کے حسن سے شامل تھا لیکن میری جرہ سے یوں محسوس ہوتا جیسے میرا تعلق اس دغاثہ سے ہو اور ایسا رویہ میں نے جان بوجھ کر اپنایا ہوا تھا یہاں سے میں نے سوالات کے ذاویے کو ٹویسٹ کیا اور جناب کو اپنے اختتام کی طرف لاتے ہوئے ملزم سے پوچھا کیا تمہیں معلوم تھا مقتول کی پوری نو ولادیں ہیں جی ہاں اچھی طرح معلوم تھا ان نو میں سے تین بڑے بیٹے فرہاد نومان اور فیضان اپنے باپ مقتول باہید علی کی ساتھ سہ پہر تک دکان میں مصروف رہتے تھے لیکن نیلو فرس میت باقی چھ بہن بھائی گھر میں موجود ہوتے تھے اور ان کی والدہ بسم اللہ بیگم بھی تم سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے بھرے پورے گھر والی نیلو فرس سے تم کیوں کر میل ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اس نے جواب دینے سے قبل شرمندہ سے نظر سے جج کی جانب دیکھا اس نظر میں ندامت نہیں بلکہ شرم اور جھجک جھلگتی تھی پھر وہ مستحکم لیجے میں مجھے بتانے لگا بات دراصل یہ ہے جناب کہ ہم نے آپس میں بات چیت کے لیے کوڈ ورڈ مقرر کر رکھے تھے جو ایک مخصوص قسم کی سیٹی اور دستک پر مشمل ہوتے تھے میں جب بھی نیلو فرس سے ملنے جاتا تو زیری منزل پر میٹرز کے پاس رکھ کر ایک خاص انداز میں سیٹی بجاتا تھا اور اس کے بعد اپنے نوٹ بک کھول کر ایسا ظاہر کرنے کی کوششی کرتا تھا کہ میں میٹرز کی ریڈنگ لے رہا ہوں میری سیٹی کی مخصوص آواز نیلو فر تک پہنچ جاتی اگر اس کے لیے مجھ سے بات کرنا ممکن اور محفوظ ہوتا تو اپنے گھر کے داخلی دروازے پر دستک دیتی تھی اندر سے اس مخصوص دستک سے میں سمجھ جاتا کہ لان کلیر ہے میں محتاط قدموں سے زینے چڑھ کر اوپر پہنچ جاتا نیلو فر اپنے دروازے پر آ جاتی اور ہم چند پیار بھری باتیں کر لیتے اگر نیلو فر کی نظر میں یہ ملاقات ممکن نہ ہوتی تو وہ خاموش اختیار کر لیتی مخصوص دستک کی آواز نہ سن کر میں سمجھ جاتا کہ مجھے شرافت سے چلے جانا چاہیے آج سیگنل گرین نہیں بلکہ ریڈ ہے وہ ساس لینے کے لئے متوقف ہوا پھر اپنی بات کو وضاحت کرتے مکمل بولا بس یہی تھا ہمارا طریقہ کار خاصا رومانٹک اور سنسلی خیص طریقہ کار تھا میں نے سرہنے والے انداز میں کہا بلکہ بڑیت تک خطرناک بھی مقتول کے فراد خانہ تو رہے ایک طرف حضی علاوہ زری منزل پر بھی نیلو فر دو فیملیز آباد تھی تم کسی کی نظر میں بھی آ سکتے تھے یہ تمام تر معلومات مجھے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم نے فراہم کی تھی اور یہاں پر میں ان باتوں کے خاص مقصد کی خاطر سامنے لارہا تھا اور مجھے اپنے اس مقصد میں پوری کامیابی ہو رہی تھی میں غیر محسوس انداز میں اس کیس کے پلڑے کو اپتر جھکاتا چلا جا رہا تھا میں نے کٹہرے میں کھڑے ملزم سے سوال کیا تم نے بیان دیا کہ او تھوڑے دیر پہلے وکلے اس تغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہ تسلیم کیا ہے کہ وکوہ کے روز تم کمو بیش دھائی بجے سیپہر میٹری ریننگ کے بہانے مقتول کے گھر پہنچے تھے کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ اس روز مقتول کی نو کی نو تخلیقات اپنے ماموں کے ہمراہ حدراباد گئی ہوئی تھی جی نہیں اس نے نرفی میں گرد نہیں لائے میں یہ بات نہیں جانتا تھا کیا وکوہ کے روز تم نے بجلی کے میٹرز کے پاس رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تھی میں نے تیز آواز میں دریافت کیا یا یوں ہی اوپر چلے گئے تھے یوں ہی اوپر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب وہی جھرجری لے کر بولا اس کا مطلب ہے تم نے سیٹی بجائی تھی جی ہاں بجائی تھی کیا تمہاری سیٹی کی جواب میں مخصوص دستک کی آواز ابری تھی بلکل ابری تھی وہ قطیہ سے بولا جب بھی تمہیں اوپر گیا تھا تم اوپر پہنچے تو کہا نیلو فر سے ملاقات ہوئی جی نہیں اس نے جواب دیا وہ دروازے پر نہیں آئی تھی وہ دروازے پر نہیں آئی تھی تو تم نے کیا دیکھا تھا مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ وہ مخصوص دستک کا اشارہ دینے کے باوجود بھی دروازے پر کیوں نہیں آئے وہ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا میں نے چل لمحے دروازے کے سامنے رکھ کر اس کا انتظار کیا اس دوران میں میری نگاہ زینے پر جمیرہی کی نیچے رہنے والوں میں سے کوئی مجھے وہاں کھڑا دیکھ نہ لے وہ دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں نیلو فر کے بجائے اس کی اممہ دروازے پر نکل آئے اگرچہ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے جب نیلو فر نے سیٹھی کی جواب میں دستک دی تھی تو پھر اس کو دروازے پر نمودار ہونا چاہیے تھا وہ سامنے نہیں آئی تو مجھے تشویش نے گھیرا ویسے میں نے اپنے دن میں یہ بہانہ سوچ رکھا تھا کہ اگر نیلو فر کی ماں یا باپ سے کبھی سامنہ ہو گیا تو میں ان سے کہوں گا آپ لوگوں کا میٹر بہت سوس چل رہا ہے لہٰذا میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں بجلی کی کون کون سے آلات استعمال ہو رہے ہیں اگرچہ کسی میٹری نیٹر کو ایسی کسی انکوائری کا اختیار حاصل نہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر کسی امرجنسی کی صورت میں اس بہانے سے کام چلا جا سکتا تھا وہ سانس ہموار کرنے کے لئے چن لمحات کو متوقف ہوا پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے بولا جب دو منٹ گزر جانے کے باوجود بھی نیلو فر دروازے پر نمدار نہیں ہوئی تو میری تشویش میں سنگینی بھی شامل ہو گئی اس کے علاوہ گھر کے اندر پھیلہ سرناٹا بھی ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہا تھا ایک ہی چونکے میں سیٹی کے جواب میں دسترک کی آواز سن چکا تھا اس لئے مجھے یقین ہو گیا کہ نیلو فر ضرور گھر کے اندر وجود ہوگی میں نے تھوڑی سی عمت سے کام لیا وہ دروازے پر ہاتھ کا دوباؤں ڈال کر دیکھا تاکہ صورتحال کا اندازہ لگا جا سکے اور اسی وقت مجھے ایک شدی جھٹکہ لگا ملزم یکتم خوابوش ہوا تو میں نے اس طرحی لہجے میں اس افسار کیا تمہیں جھٹکے کیوں لگا تھا کیا اس دروازے میں کرنٹ رو رہا تھا کرنٹ نہیں جناب وہ جھٹکہ حیرت کے سبب تھا حیرت تمہیں کس بات پر حیرت ہوئی تھی میں نے پوچھا میرے ہاتھ کے دباؤں سے وہ دروازہ بہاست کی کھلتا جلا گیا تھا ملزم نے سنسنی خیز انداز میں انکشاف کیا اور اس کھلوے دروازے میں سے میں نے ایک وحشتناک منظر دیکھا وحشتناک کیسا وحشتناک منظر میں نے گھر سنجیدگی سے سوال کیا وہ سیمیوی آواز میں بولا میں نے دیکھا نیلو فرق کا باپ پاہی دلی اہدے مو سامنے فرش پر پڑھا ہوا تھا بیرونی دروازے کے قریب ہی کومن میں پھر تم نے کیا کیا میں نے اس تفسار جاری رکھا کیا تم مقتول کے گھر میں داخل ہوئے تھے نہیں جناب اس نے ایک جھجری لے کر نفی میں گردہ ہلائی میں مقتول کو ایسے حالت میں فرش پر پڑھے دیکھ کر خوبصدہ ہو گیا تھا میں نے آو دیکھا نہ تاؤ الٹے قدموں واپس لوٹ آیا پھر میں جلدہ جلد جیوگوہ سے دور ہوتا چلا گیا غالباً واپسی کی راہ اختیار کرتے ہوئے تم تقریباً دوڑنے لگے تھے تب ہی اس تغازہ کی ایک معزز گواہ کو ایسا لگا تھا کہ تم افرہ تفریقی عالم میں جیوگوہ سے فرار ہو رہے ہو ہے نا جناب ملزم نے خوبصدہ انداز میں بات کو آگے بڑھایا میری آنکو نے جو وحشتناک منظر دیکھا تھا اس کے بعد وہاں ایک لمحے کے لئے روٹنے کی گنجائش بھی نہیں بچتی تھی نیلو فر کے باپ کے حالت دیکھ میرے ذہن میں پہلا خیالی ہی آئے تھا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا اس نے ایک مرتبہ پھر توقع کر کے سلاسیمہ نظر سے حاضری نے دالت کے دیکھا اور کہا میں وہ منظر دیکھ کر اس قدر وحشت زدہ ہو گیا تھا کہ ان لمحات میں نیلو فر بھی میرے ذہن سے مہم ہو گئی بس اس وقت میری سوچ میں صرف ایک ہی بات باقی رہ گئی تھی کہ مجھے پہلی فرصہ پہ وہاں سے دور سرے جانا چاہیے اور میں نے ایسا ہی کیا میں نے روی سخون کو جج کی جانی موٹ تو نہائی تھی ٹھہر ہوئے لیچے میں کہا مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جنابی آس کے ساتھ جج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا فویداری مقدمات میں ابتداء میں عمومن مہینے بھر کی تاریخی دی جاتی ہے لیکن میں نے اس کیس میں جج کی ذات دلچسپی کو خاص طور پر نوٹ کیا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ جلدہ جل اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جج کے اس عمل سے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ خود میری بھی یہی خواہش تھی